موسیقی 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 جب دوسرا وکٹ گرتا ہے تو پانچ میں اوڑ تک ٹیم کا سکور چوالیس رن تھا راہول تری پارٹی پاویلین گئے لیکن اس کے بعد ابھی شیخ سرما نے آج بہتر انپاری کھلی 42 گئے 65 رن کی چھے چھوکے تین چھکے کی مدد سے الزاری جوسف نے ان کا وکٹ شٹکایا ابھی شیخ سرما نے مقابلے میں جان فوق دی تھی بیچ کی میڈل اوڈر کے بہلے باش ایڈن مکرم نے بھی چالیس گئے نو میں چھپنز ان دو چھوکے تین چھکے کی مدد سے مارے تھے یا اس دیار لین کا جب وکٹ شٹکایا تب تک ٹیم کا سکور اٹھاروے اوبر تک ایک سو ایک سٹھ رن تھا اس کے بعد 162 رن پر واشنگٹن سندر کا وکٹ جو کی رناؤنٹ ہوتے ہیں الزاری جوسف کے تھوپر وہ واپس پہ بھیلن جاتے ہیں لیکن لاسٹ میں ششانگ سنگھ بہترین برلیباجی کرتے ہیں 6 گیندوں میں 25 رن لگا دیتا ہے یہ یو برلیباج ایک چھوکے تین چھکے کی مدد سے جس کی دم پر آخری کا جو اوبر لوکی فرگوسن کرانے آئے تھے اس اوبر میں 25 رن بٹوڑتے ہیں ششانگ سنگھ اور مارکو یانسین جہاں مارکو یانسین 5 گیندوں میں 8 رن ایک چھکے کی مدد سے مارتے ہیں لیکن ہیدر آباد کی ٹیم کا سکور جو قریب 180 ہونا چیئے تھا وہ 195 رن پہنچ گیا دوست نے یہاں پر بہترین برلیباج ششانگ سنگھ کی لاشٹ کی اوبر کی برلیباجی کے دم پر جو تین چھکے انہوں نے لگایا لیکن ابھی شیخ سرما اور راہل ترپارٹی کی برلیباجی کی جتنی تاریب کرے اتنی کم ہے لیکن ایڈرن ماکرم نے آج گجب کی برلیباجی کرے تین چھکے ان کے اس پاری میں دیکھنے کو ملے لیکن بات کرے دوستو شمی کی تو شمی نے آج گیند باجی میں تین وکڑ چٹکا ہے تو وہیں ایک وکڑ یز دیال ازاری جوسف نے بھی چٹکا ہے راشد خان کافی مہنگے سابط رہے کونکہ ابھی شیخ سرما انہاز سہی سے پکڑ پا رہے تھے ان کے گیند کو اور ان کے چار اوبر کے سپیل میں پینتالیس رن کوٹ دیئے تھے لیکن گجرات ٹائٹنز کی ٹیم جب چیز کرنے اتری تو بریدیمان شاہ شبمن گل کی جوڑی نے بہت بہترین شربات رہی تھی آٹھوے اوبر کی چوتھی گیند تک دوستو شبمن گل آؤٹ ہوئے چوبیس گیندوں میں بائیس ان منا کر ایک چوکیک چھکے کی مدد سے کیونکہ دوسرے چھوڑ سے بریدیمان شاہ فائر پاور دکھا رہے تھے جہاں پر دوستو آٹھوے اوبر کی چوتھی گیند پر شبمن گل کا وکڑ گرا تو دسوے اوبر کی دوسری گیند پر کپتان ہاردک پنڈیا کا وکڑ شٹکایا تھا امران ملک نے ہی کلین بولڈ کیا تھا دوستو امران ملک جب وکڑ لے دیں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ نہ یہ کیچ آؤٹ کرتے ہیں نہ یہ LBW آؤٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سیدھا کلین بولڈ یہ بہترین گیندباجی کرتے ہیں یہ ایک اچھے گیندباج کا نظارہ ہے ہاردک پنڈیا کا لیکن جو وکڑ گرا چھے گیندوں میں دس سن منا کر واؤٹ ہوئے امران ملک کی گیند پر مارکو یانسن نے ان کا کیچ پکڑا تھا لیکن ڈیابیڈ ملر ساتھ دینے کے لئے آئے تھے پھر بردیبان شاہ کا لیکن بردیبان شاہ جاہ دیر تک نہیں ٹک پائے چودوے اوور کی دوسری گیند تک ٹیم کا سکور 122 رن تھا اور تیسرا وکڑ گرتا ہے ڈیابیڈ ملر کے روپ میں اور یہاں پر تو پہلے ہی وکڑ آیا تھا لیکن اس کے لئے بردیبان شاہ بھی دوستو آج بہترین پاری کھیلے 38 گیندوں میں 188 رن کی 11 چوکے ایک چھکے کی مدد سے مطبع یہ پاری دیکھ کر کہیں نہ کہیں فینس بھی کافی خوش تھے کہ چلو اوپننگ میں چل تو پڑے بردیبان شاہ کیونکہ شروعات میں شبمنگیل کا بلہ چلا تھا پھر خاموش ہو گیا اور پھر امید کی جاری تھی کوئی نہ کوئی تو ایسا بلے بات ہو جو چلے تو بردیبان شاہ نے آج بڑی پاری کھیلی 38 گیندوں میں 68 یعنی کہ 38 بول میں 68 رن 11 چوکے ایک چھکے 178 یعنی کہ 178 کے سٹریک ریٹ کے دم پر لیکن دوسری طرف بات کرے دوستو تو ڈیویڈ میلر نے 19 گیندوں پر 17 رن منائے تھے اور ٹیم کو بیچ مزدھار میں چھوڑ کر چلے گئے تھے سولوے اوور کی پانچوی گیند تک ٹیم کا سکور 149 رن تھا اور ڈیویڈ میلر پویلین واپس جاتے ہوئے امران ملک نے مطلب پانچ وکیٹ لیکن مقابلے میں رونک لا دی تھی یہ سولوے اوور کرانے آئے جو اس میں ڈیویڈ میلر اور ابینم منوہر دونوں بلے باجوں کو بیک ٹو بیک چلتا کیا تھا جس کی وجہ سے امران ملک نے آج اپنے چار اوور کے سپیل میں 25 رن دیتے ہو پانچ وکیٹ چٹکا ہے جو اس سیزن کا سب سے بہترین سپیل ہے دوستو اب تک کا سب سے بہترین یو جویندر چہل نے پانچ وکیٹ چٹکا ہے لیکن امران ملک کی چٹکا ہے وہ یہ پانچ وکیٹ سب سے کارگر ثابت رہے لیکن ٹیم مقابلہ ہار گئی کیونکہ اکیلے پڑ گئے سے دوستو امران ملک پانچ وکیٹ گرے اور پانچ وکیٹ امران ملک نے چٹکا اس کے علاوہ کوئی اور گینبہ سفلتہ حاصل نہیں کر پایا راہل تیوتیہ اور راشد خان جب بلے باجی کرنے کے لئے تو ٹیم کو جیت کے لئے 45 رن کے عوشکتہ تھی آخری کے چار اووروں میں یعنی کی 24 گیندوں میں 45 رن کے عوشکتہ تھی وہاں سے راہل تیوتیہ اور راشد خان گیندوں پر 31 رن 4 چھکے کی مدد سے مارے آخری اوور کا رومانس اپنے الگ ہی چرم پڑ تھا دوستو آخری اوور مطلب سب سب بہترین طریقے سے یہ چیز ہوا ہے یہ سیکنڈ ہائیس چیز ہے جو آخری اوور میں ہوا ہے 22 رن کا آپ کو بتا دیں 22 رن کی درکار تھی مارکو یانسان کو گینبہ جی دی کپتان کین ویڈیم سن نے اس سے پچھلے کچھ اوور مارکو یانسان کیلئے اچھے نہیں گئے تھے لیکن پہلی گیند پر راحل تیو باتی نے چھککا لگایا پھر دوسری گیند ایک رن بھاگے تیسری گیند پر دوستو راشد خان نے چھککا لگا دیا اس طریقے سے شروعاتی تین گیندوں پر یہاں پر تیرہ رن بن چکے تھے اور ابھی بھی ٹیم کو جیت کے لیے نو رن کی آوشکتہ تھی بچی بھی تین گیندوں میں جہاں چوتھی گیند پر کوئی رن نہیں آتا بچی دو گیندوں پر نو رن کی آوشکتہ تھی اور سامنے تھے راشد خان راشد خان نے پانچوی گیند پر ایک بہت ہی بہترین چھککا جڑا دوستو اس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور لاسٹ کی گیند پر تین دن کی آوشکتہ تھی جیت کے لیے یہاں پر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو لیکن مارکو جائنسن کی اس گیند پر چھککا جڑتے ہوئے راشد خان نے مقابلے کو ختم کیا اور آخری یوور میں جا کے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا مطلب فرس ٹائم ایور ایسا ہوا ہے کس طریقے سے مطلب پہلی بار وکٹ لیس گئے ہیں یہاں پر نٹ راجن یہ تو اپنے آپ ہی لاسٹ آٹھ مقابلوں میں لیکن عمران ملک کی چھٹکائے پانچ وکٹ بھی دوستو کام نہیں آئے اور پریئر آب دا میچ یہاں پر بات کرے تو عمران ملک ہی بنے لیکن گجرات ٹائٹنز کی ٹیم یہ مقابلہ پانچ وکٹ سے جیت پانے میں کامیاب رہی جہاں پر راشد خان کے لگائے چار چھکے گیرہ گینوں میں کتیس رن تو راہل تیوتیا کی کس گینوں میں چالیس رن کی پاری نے پورے مقابلے میں رونک لا دی اور دونوں نے بہترین طریقے سے اس مقابلے کا کیا انت گجرات ٹائٹنز کی ٹیم پانچ وکٹ سے مقابلے جیتی اور پوائنس ٹیول میں آٹھ میں سے سات میچ جیت چکے ایک ہارے ہیں نمبر ون پر یہ ٹیم پر قرار ہے چودہ پوائنس کے ساتھ دوسرے پر راجستان تیسرے پر ہے ہیدر آباد کی ٹیم جنہوں نے آٹھ میں سے پانچ میں جیتے ہیں تین ہارے ہیں نیٹ رن نیٹ ان کا باقی ٹیموں کے مقابلے بہترین ہے چوتھے پر لکھناؤ پانچ وے پر بینگلور چھٹے پر پنجاب ساتھے پر دلی آٹھے پر کولکتا نو وے پر چن نئی اور دس وے پر ممبائی انڈینس کی ٹیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور انج کیپ کے لسٹ کی بات کریں تو ابھی شیک سرما جنہوں نے آج بہترین پاری کھیلی وہ آٹھ میں چھٹے پر آگئے یہاں پر اس لسٹ میں پانچ وے نمبر پر آگئے پہلے پر تو جوس بٹلر آٹھ میں چار سو نیڈانوے رن کے ساتھ وہیں گیند باجی میں دوستو مران ملک نے آج پانچ وکٹ چٹکائی تو انہوں نے آٹھ میں چھٹکا کر دوستو اب یہ کھلاڑی دوسرے نمبر پر ہے اور ٹین نٹراجن دوستو آٹھ میں چھٹکا کر تیسے نمبر پر ہے آج ان کو ایک بھی وکٹ نہیں بڑی یو جویندری چہل آٹھ میں چھٹکا کر پہلے نمبر پر ہے وہیں دوستو ہیدر آباد کی ایک اور گیند بائی بھوونیش اور کمار سولوے نمبر پر ہے جنہوں نے آٹھ میں چھٹکائی ہے اس طریقے سے دوستو آج کی مقابلے کا ہوا یا گجرات ٹائٹنس کی ٹیم نے کپتان پانڈیا کی کپتانی میں دوستو گجرات ٹائٹنس کی ٹیم کے اپنا پہلا کتاب جج جائے گی پہلے ہی آئی پیل میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا یہ تھا گجرات ورسس ہیدر آباد کی مقابلے کا پورا ہیڈٹ امید کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ